اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب حفولی سب خرید سے ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بیکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ سے ایٹی تھاؤزن فالورز سوری سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اسی کی سیلیبریشن کیا چھوٹی سی بہت مزے مزے کی ریسپیزیں جو شیئر کرنے والی ہوں ایزی سی ہیں گھر پہ ہی کچن میں ہی پڑی ہوں گی چیزیں آپ ایزیلی ان کو بنا سکتے ہیں بچے آپ کے خوش ہو جائیں گے اور بہت ساری گپ شپ بھی کریں گے کچھ یوٹیوب کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا فلاک اچھا گھر میں چھوٹی موٹی سی بھی خوشی آ جائے نا تو بچے کیک ایسے مانگ رہے ہیں بس جیسے یہ کمپلسٹی ہے گھر میں بھئی ہر حال میں کیک بننا ہے ماما ایٹی تھاؤزنٹ ہو گئے اب سیونٹی تھاؤزنٹ ہو گئے ملکہ دزیس ہزار پہ نا یہ مجھ سے کیک مانگ دی رہے ہیں ویسے بھی زیادہ ہی بنتے ہیں میرے گھر پہ کیک لیکن جب ایسی کوئی خوشی ہوتی ہے نا پھر یہ سپیشل مجھے کہتے ہیں کہ ماما بنا کے دے اچھا یہاں پہ میں چاکلیٹ کیک بنا رہی تھی تو اس کے لیے نا یہاں پہ میں نے آپ کو کیک مول دکھایا کہ آپ نے اس کی سائیڈز کو بھی کور کرنا ہے اس سے کیک کی جو سائیڈز ہوتی ہیں وہ ہارڈ نہیں ہوتی اور کافی سوف سا کیک بنتا ہے باقی سائیڈ چیزیں بھی میں نے پاس میں رکھ دی تھی اور بیکنگ میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ بیکنگ کو نہ آپ تھوڑا انجائے کریں سائیڈ چیزیں پہلے سے ہی اپنے پاس رکھ دیا کریں تاکہ آپ لوگ کو آسانی ہو اچھا یہاں پہ میں نے ہاف کپ دودھ لے لیا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے سرکا اور سرکا ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھا سا مکس کر دیں گے اور تھوڑی دیرکل ہم اس کو سائیڈ پر کر کے رکھیں گے تب تک ہم باقی کے انگریڈنٹس مکس کر لیتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں لے رہی ہوں تین انڈے اور ساتھ میں میں اس میں ڈال دوں گی ہاف کپ آئل اچھا یہاں پہ جو میں کیک بنا رہی ہوں وہ میں بہت سپنجی سا اور جس کے ساتھ ہم آئسنگ ویرہ کرتے ہیں اس طرح کا نہیں بنا رہی تھوڑا فجی سا وہ براؤنی ٹائپ کا ہوگا تو اس لیے میں اس کو زیادہ ہائٹ ویرہ بھی نہیں دے رہی ہوں تو اگر آپ نے اس کو ہائٹ دینی ہے اور تھوڑا سپنجی سا اس کو رکھنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ انڈوں کو بہت اچھے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ یہ والیومیں ڈبل ہو جائیں اور پھر اس کے آپ آئسنگ ویرہ کر دیں تو آپ کا جو نارمل کے کے سپنج اس کا ریڈی ہو جائے گا چاکلیٹ کا لیکن میں یہاں پہ اس کو یہ سپنج نہیں بنا رہی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے ہاف کپ آئل ڈالا تھوڑا سا وینل ایسنس ڈالا اور شگر میں نے یہاں پہ لے لی ہاف کپ گرائنڈ کر کے میں نے اس میں ڈالی ہے آپ چاہیں تو تھوڑی باریک والی چینی ہے تو اس کو گرائنڈ کرنی کی ضرورت نہیں لیکن اگر موٹی والی چینی ہے تو پھر آپ اس کو گرائنڈ کر دیں اس کو مکس کریں گے اور بہت زیادہ یہاں پہ میں بیٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو سٹار پہ بتا دیا کہ میں سپنج نہیں بنا رہی ہوں تو اگر آپ نے سپنج بنانا ہو آئسنگ ویرا کرنی ہے پھر آپ نے اس کو زیادہ بیٹ کرنا ہے تاکہ یہ والیومیں ڈبل ہو جائیں اتنی بس آپ نے بیٹنگ کرنی ہے جو ہم نے بٹر ملک بنا کر رکھا تھا سائیڈ پہ کر کے رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو دوبائر سے مکس کریں گے اور یہاں پہ میں 2.5 ٹیبل سپون لے لیوں کوکو پاورڈر کے اور یہاں پہ میں نے لے لیا میدہ میدہ میں نے اتنا لیا ہے کہ اس میں جو ہے نا 2.5 ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ڈالیں تو ایک کپ بھرنے ہو جائے اتنا آپ نے میدہ لے لینا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک کپ میدہ لیں اس میں 2.5 ٹیبل سپون نکال دیں اور اس کی جگہ آپ کوکو پاورڈر کے ڈال دیں سمپل آپ کو اس طرح سے سمجھا رہی ہوں اور 1 ٹی سپون میں نے اس پہ بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اور اچھے سے مکس کر دیا تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالتی رہی ہوں اور مکس کرتی رہی ہوں اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے ہلکا سا آپ نے مکس کرنا ہے بہت زیادہ ٹائم کے لیے آپ نے مکسنگ نہیں کرنی ہے اور مکسنگ نہیں کرنی ہے تو یہاں پہ مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کیک مولڈ میں ڈال دیں گے جو کہ ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا جو چیزوں کی کانٹیٹی ہے اور جو بھی انکریڈیر میں نے یہاں پہ یوز کی ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گی یا پھر میں کوشش کروں گی یہاں سکرین پہ لکھ دوں تاکہ آپ لوگ کے لیے آسانے اور آپ لوگ سکرین شاٹ لے سکیں اچھے یہ کہ میرا موسٹ فیورٹ کیک ہے یہ اتنا مزے کا بنتا ہے نا کہ میں آپ کو یہ پھر گارنٹی والا کیک ہے میرے کچھ ایسے کیک ہوتے ہیں جو میں آپ کو کہتی ہوں کیونکہ آپ لوگ ٹرائے کریں لیکن تھوڑا سا اس میں رسک لیانا پڑے گا مشکل ہوتے ہیں کوئی جو ہے نا وہ میں آپ کو سٹارٹ میں بتا دیتی ہوں بھائی گیارنٹی ہے گھر پہ بنایا بہت اچھے بنیں گے تو یہ انشاءاللہ گیارنٹی والا کیکے بہت اچھا بنیں گا اب ان کو میں نے دس مند کے لیے پری ہیٹ کر دیا تھا ون ایٹی ڈگری پہ اور اب ہم اس کو ون ایٹی ڈگری پہ ہی بیک ہونے کے لیے رکھیں گے تقریباً 32-35 منٹس کے لیے اور بس ساست میں میں کیچن کی صفائی بھی کر رہی تھی میں سوچ رہی تھی کہ اب زائر سی بات ہے میری خوشی بھی ہے میری بھی سبسکرائبرز بڑھیں تو مجھے بھی انجوائی کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ نا میں آج اتنا کام میں بزی ہوگی حالانکہ ابھی مارشلہ مارشل سے ہلپر ہیں اللہ نہ کرے کہ وہ شلی جائے مجھے بڑی سعولت ہوگی ان کے ساتھ مجھے نئی ہلپر ملی ہے تو وہ مجھے سارا کام کر کے دے دیتی ہیں ابھی یہ سارے برتنوں نے دھوئے تھے اور جو بیکنگ میرا کے تھے وہ میں نے کہا ساست میں میں دھو دی جاؤں تو وہ بھی میں نے دھو لیے اور آج نا ساتھ میں کچن بھی کلین کر رہی تاکہ نا شام کے ٹائم تک بس مجھے آسانی ہو اور میں بلکل ریلیکس ہو کے تھوڑا سا اپنے ٹائم بھی انجوائے کروں تو میں کچن میں بلکل میس نہیں دیکھنا چاہی تھی دوبارہ اس لئے ساست میں سمیٹنے والا کام بھی کر رہی تھی اچھا اس پنچ کی اوپر نا ہم چاکلیٹ پور کریں گے اور تھوڑی سی میں ساس بنالوں گی چاکلیٹ کے ساتھ تو یہاں پہ نا میں نے گھر کی ہی کریم لی ہے جو ہماری جو دودھ پہ بلائی ویراتی ہے نا وہ میں نے اس میں ڈالی ہے ساتھ میں نے چاکلیٹ ڈالی ہے چاکلیٹ آپ اپنی مرضی کے لیے لیں میرے پاس ایک خریف کی پڑی بھی تھی وہ میں نے اس میں ڈالی ہے اور تھوڑی طریقہ میں نے اس کو مایکروویو کر دیا جیسے یہ ملٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو نکال دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے بس اس طریقے سے آپ نے چاکلیٹ کو ملٹ کر دینا ہے اور تھوڑی سی میں شائن لانے کے لیے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے اس میں آئل ڈالا تھا تاکہ تھوڑی سی شائن آ جائے باقی آپ چاہیں تو پھر اس میں تھوڑا سا بیٹر ڈال دیں تو اچھی سی شائن آ جائے گی ساس میں اور آپ کا کیک بہت پیارا لگے گا اچھا کیک میں نے یہاں پہ نکال دیا اس کو ڈی مول کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر چاکلیٹ پور کر دیں گے اچھا اب آتے ہیں جی چینل کی طرف تو میں بہت زیادہ خوش تھی سبسکرائبرز پہ اور میری بچے ماشاءاللہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ اتنی ایکسائٹڈ اس چیز کو لے گے کہ ممہ بس اٹھونٹی تھاؤزنڈ ہو رہے گئے ہیں بس آپ نے محنت کرنی ہے اور آپ نے پیس ہزار پورے کرنے تاکہ جلدی سے سلور بیٹن آ جائے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود سلور بیٹن پر ویڈیو بنائیں وہ اس کی اوپننگ کی اور وہ سارا خود اوپن کر کے اور اس پر ویڈیو بنا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ممہ آپ ہمارا سارا کچھ بتانا اس میں کہ ہم نے آپ کا سلور بیٹن آ اوپن کیا اور وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہے اس چیز کو لے گے اور ان کی ایکسائٹمنٹ کو دیکھ کے میں اور زیادہ موٹیویٹ ہوئی تھی کہ میں جلدی سے اب ویڈیوز ڈالتے جاؤں اور میری ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوں تاکہ میری سبسکرائبرز پوری ہو جائیں اور میں ون لیک کو پہنچ جاؤں لیکن بہرحال جب میرے چینل پہ جاتے ہیں میری ویڈیو اتنے غور سے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں میری سبسکرائبرز شیک کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ون لیک ہوئے کے نہیں ہوئے تو آج جو ہے نا پھر بڑا خوش تے کہ ممہ چلیں ایٹی تھاؤزن بھی بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے تو آپ ایٹی تھاؤزن تو سیلیبریشن کریں اور اس دن مجھے کمنٹ بھی آیا تھا کہ ایٹی تھاؤزن سیلیبریشن تو بنتی ہے اور مجھے پتا ہے یہ جو سلیبریشن والے ہوتے ہیں نا میرے فالور سبسکرائبرز یہ کیک کا ہی زیادہ ویڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو اچھے اچھی سی ریسپیز بھی چاہیے ہوتے ہیں تو ان دنوں تھوڑی سی مصروفیت ہے تو میں اس لیے کچھ ہٹ کے یونیک سی ریسپیز نہیں لے گیا لیکن میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگ کے لیے بہت ہٹ کے ریسپیز لے گیا ہوں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں ہوں جن کو آپ کو ٹرائے کرتے ہوئے نا مزا ہے خیر یہ ریسپیز بھی ایسی ہیں جو نے پہلے ٹرائے نہیں کیا تو ان کو کرتے ہوئے اچھا لگے گا جب وہ ٹرائے کریں گے ان کو مزا آئے گا اچھا یہ چاکلیٹ ساس میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے اور اس کو میں تھوڑی دری کے لیے اب فریج میں رکھوں گی سوری پہلے میں نے اس کے اوپر پستا ویرا ڈال دی ہے میرے پاس کریم نہیں تھی ویپنگ کریم میرے پاس ختم ہوئی تھی تو ورنہ میں سوچتی تھی اس کے ساتھ تھوڑی سی نہ میں کوئی اس کے اوپر ڈیزائننگ کر دوں یا ایٹی کے سبسکرائبرز اس طریقہ کا کوش لکھ دوں لیکن پھر بس نہ میں نے اس کو ایسی پستا ویرا ڈال کے ڈیکوریٹ کر دی میں نے کہا چلو بچے انہوں نہیں کھانا اسی پہ خوش ہو جائیں گے تو میں نے اس کو زیادہ ڈیکوریٹ نہیں کیا تھا لیکن ٹیسٹ نہ اتنے مزے کا تھا کہ میں وہی بات ہے گارنٹی والا کیک آپ لوگ اس کو ضرور ڈرائی کیجئے گا اچھے اس کیک کو میں نے رکھ دیا تھا فریج میں اور میرا اتنا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا کہ میں ساتھ میں کچھ ایکسٹرا بھی بناؤں گی میرا تھا کہ چلو کیک ہو گئے اس پہ خوش ہو جائیں گے لیکن بچے مانگ رہے تھے مومز اور مومز وہ کافی ٹائم سے مانگ رہے ہیں مطلب جب بھائی کی شادی کی تیاریوں میں ہم لوگ بزی تھے نا تب سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ماما بنا کے دیں تو کافی چیزیں بھی میرے مائن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ ایک دن سبحان نہیں یہ مانگا تھا پر آٹھا رول بھی اس نے مجھ سے مانگا تھا میں نہیں بنا کے دیں سکی اس کو اور انائی کی بڑی فرمایشیں ہوتی ہیں تو میں نے کہا چلیں آج ان کو مومز بھی ساتھ میں بنا کے دیتا ہوں تو چھوٹی سی پارٹی ہو جائے گی خوش ہو جائیں گے میں نے دو کپ میدہ لے کے تھوڑا سا نامک اور آئل ڈالا ہے جیسے نارمل ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سے آپ نے نارمل آٹا گوننا ہے لیکن سوفٹ نہیں گوننا ہے بہت زیادہ سوفٹ نہیں رکھنا اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں رکھنا ہے جیسے ہم گول کپوں کے لئے تھوڑا ہارڈ گونتے ہیں اس طرح سے نہیں رکھنا بس تھوڑا نارمل سا رکھنا ہے اور اس کو میں نے تھوڑی دیرے کے لئے ریسٹ دے دیا کوئی اس میں ایکسٹر چیزیں نہیں گئی ہیں بس اس میں گیا ہے تو میدہ اور آئل ہے تھوڑا سا نامک بس ڈو ہم ریڈی کر کے رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ جو میں سوس بنانے والی ہو اور جو اس میں ہم فلنگ بنائیں گے وہ اتنی ایزی سی ہے نا کہ اب اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے بھئی بس ہی در ہی رکھتے ہیں اور اٹھ کے ٹرائے کرتے ہیں کیونکہ یہ اتنی آسان سی رسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اچھا یہاں پہ چیکن میرے پاس ختم ہو گیا تھا اگر میں نے آج فون کیا شاپ پہ میں نے کہا مجھے بان لیس بھجواد رہے نے مجھے بھجواد ہی اور مجھے اس دن کسی نے کامنٹ بھی کیا تھا کہ میں مانسرہ سے ہوں تو مجھے بان لیس کا بتا دیں کہاں سے ملتے ہیں تاکہ میں بھی خرید سکوں تو میں اب دوبارہ سے ڈسکرپشن میں نمبر لکھوں گی آپ وہاں پہ جو ہے نا فون کر کے منگواہ سکتے ہیں آن لائن گھر پہ ہی مجھے بہت سہولت ہوئی ہے یہ کوئی پروموشن نہیں ہے کوئی پیڈ پروموشن نہیں ہے مجھے پیسے دیئے کہ بھئی ہمارا بتا دیں مجھے سہولت ہوئی ہے نا اس لیے میں آپ لوگوں بھی بتا رہی ہوں کہ اگر آپ منگوانہ چاہ رہے ہیں تو پھر آپ ان کو فون کر کے منگواہ دیں وہ آپ کو تھرو بائی کی جو ہے نا گھر پہ پہنچا دیں گے اچھا یہاں پہ میں نے لے لیا چکن ساتھ میں میں نے بند کو بھی ڈالی ہے آج میرے پس کاجر بھی نہیں تھی اور میں نے کہا چلو خیر ہے کوئی بات نہیں کیمہ میں نے سوڑا زیادہ بنا لیا تھا اور ساتھ میں میں نے نمک ڈال دیا اور تھوڑی سی صفید میچ ڈالی ہے اور اگنو ڈال دی اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں اس میں تھوڑی سی سرخ میچنے ڈالوں گی خوشک اس کا نا آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی کوئی قریب کر کے دیکھا ہے اس میں سبسٹیوٹ جو آئسٹر کا یوز کر رہے ہیں وہ مشرومز یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو ریلیکس ہو کے یوز کر سکتے ہیں تو پھر اس میں ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے ساتھ میں ڈال دیا چلی سوری سویا ساس اور اس کو جو ہے نا میں نے چاپ کر دیا اچھے سے اور یہ اس طریقے سے بس میں نے سارے مسالے اور سب چیزیں ڈال کے کٹھی ہی میں نے اس میں چاپنگ کر دیا اس کی اور بات کا کوئی کام میں نے نہیں چھوڑا ایکسٹر چاپنگ کا یا ایکسٹر بھونائی کا بس یہی ہم نے آئل میں ڈالنے اور ہلکا سے اس کو بھوننا ہے تو یہ بھی ایزی ساب کا کام ہے کہ جب آپ کیمہ بنا رہے ہوں گے سائی سبزی اور سب چیزیں کٹھی بیچ میں ڈال کے مسالے ویرا ساسز بھی ڈال کے اس کو مکس کر دیں اچھا کیک میں نے بڑے سکون سے فریج میں رکھ دیا تھا لیکن نرشمان کی نظر پڑ گی اور میں آنا ہے سبانتے ماشیلہ سے بڑے ہیں ان سے صبر ہو جاتا ہے وہ ویٹ کر لیتے ہیں میرا کہ چلو اب ماما نے باقی چیزیں بنانے میں کٹھے بیٹھ کے کھائیں گے لیکن اس نے جو ہے وہ فریج کے پاس نے ہلنا نہیں ہوتا اور سپیشلی جب کیک وغیرہ بنتا ہے تو یہ فریج کے پاس ہی کھڑا تھا اور کیک کیک مجھے بول رہا تھا تو پھر میں نے اس کو نا کٹ کر کے دے دیا میں نے کہا چلو اب یہ تو کھائے اور ماشیلہ اسیس نے بڑے شوک سے پورا جوہے نا پیس ختم کر دیا تھا بچوں کو تو ویسے بھی چاکلیٹ سے بڑی ان کی بنتی اور میرے گھر میں بہت زیادہ بنتے اور جب ماما نے اپنے گھر میں بنوانا ہونا تو وہ پھر ٹی کیک بنواتی ہیں بیٹر کے ساتھ اس طرح کا کچھ لیکن جب میرے گھر میں بنے تو وہ بس بچوں کا ہوتا ہے کہ ماما چاکلیٹ کیک ہی بنانا ہے تو اس کو میں نے اس طرف لگا دیا کیک میں نے اس کو دے دیا یہ تھوڑا سا جو ہے اس سے مجھے ریلیکس چھوڑ دیا کہ چلو اب ماما جو ہے وہ اپنا کام کر سکتی ہے مجھے اس کی اجازت ملی ورنہ یہ ہر ٹائم بس میرے پاس کھڑا رہتا ہے ویڈیو میں میں اتنا زیادہ دکھاتی نہیں اسے لیکن جب تک میں کام کر ہی ہوتی یہ میرے ساتھ ساتھ میں ہی کھڑا رہتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ میں نے یہاں پہ برطن سمیٹ لیے تھے جب ہی ہل پر دھوکے گئی تھی تو وہ سائر سمیٹ کہ میں نے سارا کچھن ساتھ میں کلین کر دیا اور کچھوں میں نے ایکسٹرا دو تھے وہ بھی میں نے ساتھ میں سنبھال لیے اور ساتھ ساتھ میں میں نے کچھن کا کام بھی ختم کر دیا کیونکہ ابھی مجھے مومز بنانے تھے اچھا مومز مزہ آتا ہے کھانے میں سب کچھ ٹھیک ہے رسپی بھی بہت آسان ہے بہت ایزی سی چیزیں میں شیئر کر لیتی ہوں لیکن نا گھن بہت بن جاتا ہے کچھن میں اگر مطلب زیادہ بنانے ہو تو پھر سٹیم دو دو سٹوف پر دینی پڑتی ہے دو دو برطن اوپر رکھے ہوتی ہیں سٹیم کے لیے اچھا سوس بنا رہی ہو یہاں پہ میں نے سٹارٹ میں بتا دیا آپ کو چلی دو تین چلی ریڈ چلی میں نے لے کے بھگو دی پانی میں پھر میں نے ٹماٹر ڈال دیئے ساتھ میں سرخ مرچ اور نمک اور کیچپ بھی ڈالا ہے اور چلی سوس اور سویا سوس بس یہ چیزیں ڈال کے میں نے اس کو گرائن کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا اور بس یہ سوس ہم یوز کریں گے موموز کے ساتھ اچھا اس سوس کو آپ بنا کے رکھ لیں چار پانچ دن آپ کی آرام سے چل جائیں گے اور اس کو آپ موموز کی چٹنی تو زیادی سی بات ہے وہ چٹنی کی رسپی شیئر کیے وہ آپ یوز کر سکتے لیکن اگر آپ اس کو فریج میں رکھ رہے ہیں تو بعد میں آپ ایسا کریں کہ تھوڑا سا چکن ویرا سٹارٹ میں فرائی کریں پھر اوپر سے یہ سوس ڈالیں اور پاستہ ویرا بوائل کر دیں سپیکٹیز بوائل کر کے دے دیں تو اس طریقے سے بچھوں کے لئے پاستہ اور نورلز ویرا اس طرح کی چیزیں بنانا آسان ہو جاتے ہیں سپیشل لنچ باکس کے لئے صبح بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اگر آپ بنا کے رکھیں گے تو آپ لوگ کے لئے صبح بنانا بہت آسان ہو جائے گا اچھے ایک طرف میں نے چٹنی کو رکھ دیا پکنے کے لئے دوسری سیٹ پر میں نے کیمہ سارا ڈالا ہے اور بس کیمہ کی ہم نے بنائی کرنی ہے بہت زیادہ نہیں بنائی کرنی ہے بس اتنا کہ تھوڑا سا جو کیمہ پانی چھوڑے گا وہ ختم ہو جائے بس پھر آپ نے اس کو بند کر دینا چھولے کو اور اس سیٹ پر چٹنی جو ہے وہ اس طرح کا کلر آ جائے گا اس کا بلکل ریڈ ریٹ سا چٹنی کا جو کلر ہوتا ہے مومز کے ساتھ جو ہوتی ہے اس طرح کا کلر آ گئے پھر آپ نے چھولا بن کر دینا اور چٹنی آپ کی تیار ہو جائے گی اور اس چٹنی کو یا پھر کے لئے سوس کو آپ پھر پاسٹا کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے بس جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا سٹارٹ میں چکن کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے اور مسالے ڈال کے اور پھر اس کے بعد یا پھر سبزیاں ویرا بھی ساتھ میں ڈال کے اور پھر سوس آپ نے ڈالنی ہے پھر آپ نے پاسٹا ویرا بوائل کر دینا اچھا یہاں پہ میں مومز کو سٹیم دے رہی تھی تو اس کے میں نے یہاں پہ پتیلہ لے لیا اور اس میں میں سٹیمر یہ والا یوز کر رہی ہوں اور اس کی جگہ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کے پاس یہ والا برتن نہیں ہے سٹیم ویرا کے لئے تو پھر آپ کیا کریں گے جو ہم دودھ کے اوپر جالی رکھتے اس کو ہلکا سا آئل کے ساتھ گریز کر کے اس میں بھی آپ سٹیم دے سکتے اس میں زیادہ اچھی سٹیم دینے ہوتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے اچھا یہاں پہ میں نے ایک بڑی سی روٹی بیل لی اور بس اسی طریقے سے میں اس کی کٹنگ کر کے اس کو فولد کیا اور سٹیم دے دی میں نے تقریباً دس بارہ مند کے لئے بس آپ لوگ باقی ساتھ میں دیکھتے چاہے اور آپ لوگ کی سپورٹ کا بہت شکریہ اسپیشلی آج اب ٹاپک لگی گیا ہے سیلیبریشن ہوگی ہے تو کریڈٹ تو زیادی سے بات ہے میرے بعد آپ لوگ کو ہی جاتا ہے مجھے آپ لوگ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اتنا جو ہے وہ مجھے سرار رہے ہیں اور اتنا موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ میں پھر نیکسٹ ویڈیو کے لئے سامنے آ جاتی ہوں آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ بڑا ہاتھ ہوتا ہے کسی بھی بندے کو آگے لے جانے میں اگر آپ محنت کرنے والوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ دیفنیٹلی مزید آگے بڑھتا ہے وہ مزید محنت کرتا ہے اور اگر آپ اس کو ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ میرے حال میں آگے کوئی بہت کوئی حمت والا بندہ آگے نکل گیا سو نکل گیا لیکن جو ڈی موٹیویٹ اکثر ایسے ہوتے ہیں جو لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اگلے بندے پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اور وہ اپنے کام کو بیچ میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے بہت ساری ایسے ولوگرز میں نے دیکھی انسٹاگرام پہ مجھے میسج آتے رہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں ہماری ہیلپ کریں یا پھر رینڈم کوئی بھی مجھے میسج آج ہے وہ اپنی سٹوری بتا دیتی ہیں کہ ہم نے بھی چینل اوپن کیا تھا ہمارے ساتھ فیملی میں ایک نے یہ بول دیا ایک نے وہ بول دیا اور میں تو اپنے چینل کے بعد اتنی کوئی ڈیٹ ہو گئی ہوں اتنی میں نے باتیں سن لیا فیملی والوں سے باہر کے لوگوں سے حالانکہ میرے ایسا کوئی کانٹنٹ نہیں ہے لیکن میں نے بہت کچھ سن لیا لوگوں سے اور میں اتنا ڈیٹ ہو گئی ہوں کہ اب مرشاللہ سے مجھے کسی کی بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں محنت کر رہی ہوں میرا چینل چل رہا ہے مجھے ارننگ آ رہی ہے الحمدللہ سے سب کچھ بہت اچھا جا رہا ہے میری فین فالونگ اتنی اچھی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتے کہ کوئی مجھے کیا کہتا ہے میں بڑا چل ہو گئی اپنا کام کری ہوتی ہوں اور سمٹیم مجھے کوئی کچھ بول دے تو میں بس سے فیک سمائل کر دیتی ہوں میں کچھ بھی نہیں بولتی کیونکہ مجھے پتا ہے میرے زنگی کا مقصد کیا ہے میں کتنی محنت کر رہی اور مجھے کہا جانا تو انہا بس چل ہوا کریں یہ جو یوٹیوبرز ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یہ چل ہو جایا کریں تو خیر یہاں پہ اگر آپ لوگ کا شکریہ آپ لوگ مجھے اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے موموز ویرا رکھ دیئے تھے ٹرے میں اور بچے خوش ہوگے دیکھے پھر کےک ویرا ملوگ نے کھایا ساتھ میں موموز انجوائی کیے آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا اور اپنا بہت سرا حیال رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ